صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین سب کے سب جنتی امام صاحب تشریف لا رہے ہیں ان کا استقبال نعرے تکبیر نعرے تکبیر نعرے تکبیر امام حرم سر جمعیت و رماہن امام کعبہ مولانا سید ارشد مدنی صاحب اللہ کے نیت بندوں کی زیارت بھی عبادت ہے لہذا آپ سب تشریف رکھئے اور الحمدللہ آپ نے ہماری اپیل پر لبیق کہا حضرات امام حرم تشریف لا چکے ہیں شیخ عبداللہ صدیس صحیح عبدالرحمن صدیس جو خان کعبہ کے امام ہیں عظمت صحابہ کانفرنس کو ہائی لائٹ کرنے کے لئے جمعیت علماء کی بات میں نہیں کر رہا ہوں عظمت صحابہ کانفرنس کی بات کر رہا ہوں اس کو آلہ پیمانے پر کرنے کے لئے اگر پوری دنیا میں من مشارق الارضی و مغاربیہ مشرق سے لے کے مغرب تک شمال سے لے کے جنوب تک اگر کوئی عظیم ہستی ہو سکتی ہے تو وہ خان کعبہ کے امام ہو سکتے ہیں جن کے بارے میں بجا طور پر کہا جا سکتا ہے دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں ہے جس کو کعبہ مکرمہ کی امامت کا شرف حاصل ہو امام کعبہ کو بلایا گیا اس کانفرنس کے لئے اور آپ حضرات ان کے پیچھے ابھی مغرب کی نماز ادا کریں گے اور اس کے بعد پھر ان کا بیان ہوگا اور دیگر علماء اکرام بھی بیانات کریں گے لہذا اب اضان کا وقت قریب ہے صحابہ اکرام کی ایک بات سن لو معرخین نے لکھا ہے کہ آن حضور علیہ الصلاة والسلام کی جماعت میں جب صحابہ اکرام بیٹھے گا اے اللہ کے بندوں صحابہ اکرام کی حضمت کی خاطر وہ یہاں آئے ہوئے صحابہ بڑے ان کی حضمت بڑی امام کعبہ ان کی حضمتوں کو بیان کرنے کے لئے آئے ہیں اللہ 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 موسیقی